بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس پہ کچھ جابز اناؤنس کی ہیں تو ان کے حوالے سے میں آج آپ کو ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں اس جاب کے حوالے سے پاکستان کے تمام نیشنل نیوز پیپر کے اندر ایڈ بھی آ چکے ہیں آپ وہاں سے بھی ڈیٹیل دے سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے کی طرف بڑھیں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہے ہیں سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم لی پہنچتی رہے اب چلتے ہیں ایڈ کی طرف یہ آپ کے سامنے آپ کو ایڈ نظر بھی آ رہا ہوگا تو اس میں ایرو ٹریڈرز پی ایف این ڈی آئی پرووست اور جی سی کے لیے پوسٹ آئی ہیں اس میں جو ہے میں آپ کو ڈیٹیل ساتھ بتا دیتا ہوں ایرو ٹریڈر کے لیے جو ہے وہ پاکستانی نیشنل میل ریکوائیڈ ہیں اور ان کی ازدواجی ایسیت جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہو ایج کا کرائٹیریہ جو ہے وہ پندرہ سے بیس سال کی ایج ہونی چاہیے چودہ جون دو ہزار بیس اکیس تک ہائٹ جو ہے وہ ایک سو تریسٹھ سے ایک سو اٹھ سٹھ سنٹیمنٹر ہونی چاہیے میٹرک میں سائنس کے ساتھ ہونی چاہیے اور کام از کم سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے فیزیکس کمیسٹری اور میتھ میں کام از کم 33 پرسنٹ مارکس ہون اور انگلیش میں کام از کم آپ کے 47 پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اس کے بعد پی اینڈ آئی ہے پی اینڈ آئی کے لیے بھی پاکستانی نیشنل میل ریکوائیڈ ہیں ازدواجی ایسیت غیر شادی شدہ ہو ایج کا کرائٹیریہ اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور سکسٹین یئر سے ٹوئنٹی ٹو یئر تک سولہ سے بائیس سال تک ہونی چاہیے چودہ جون بیس ہی کس تک ہائٹ جو ہے وہ ایک سو اٹھتر سینٹی میٹر سے ایک سو اٹھاسی سینٹی میٹر کے درمیان ہونی چاہیے اور اس میں جو آپ کی آئی سائٹ ہے وہ سکس بائی سکس ریکوائیڈ ہے ایڈوکیشن یہاں بھی میٹرک میں سائنس کے ساتھ کیا ہو اور کم از کم سکسٹی پرسنٹ آپ کے مارکس ہونے چاہیے فیزیکس کمیسٹیا اور میتھ میں آپ کے کم از کم سائٹی تری پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اور انگلیش میں کم از کم آپ کے فورٹی سیمن پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اس کے بعد پرووست ٹریڈ آ جاتا ہے ان کی جو پرووست کی ایڈوکیشن کے حوالے سے جو تعلیمی قابلیت ہے وہ بھی میٹرک میں کم از کم ففٹی فائی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے انگلیش میں اس میں کم از کم آپ کے فورٹی فائی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اور امیدواران جو ہے ان کو ٹرینم مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ ایکٹنگ ہیڈ کارپورل کا ہیڈ کارپورل ٹیکنیشن کا رینگ جو ہے وہ الارٹ کیا جائے گا جیسی کے لیے بھی پاکستانی نیشنل میل ریکوائیڈ ہیں مرد حضرات کے لیے صرف یہ جابز ہیں اور غیر شادی شدہوں ایڈ کا کرائیٹیریہ ساڑھے ستارہ سے بائیس سال تک ہے اور چودہ جون بیس ہی کس تک آپ کی ایڈ جو ہے وہ میکسیمم بائیس سال ہونی چاہیے ہائٹ جو ہے قد آپ کا ایک سو پچھتر سے ایک سو اٹھاسی سینٹی میٹر کے درمیان ہونا چاہیے اور آپ کی آئی سائٹ جو ہے نظر یعنی آپ کی جو ہے وہ سکس بائی سکس ہونی چاہیے اس میں بھی میٹرک میں کم از کم آپ کے سائنس کے ساتھ 50% مارکس ہونے چاہیے اور انگلیش میں آپ کے 45% پرسنٹیج ہونے چاہیے پنجاب سندھ خیبر پختونخواہ اور آزاد کشمیر کے کچھ ایریاز ہیں جو دور دراز کے اور پسماندہ دہی علاقے ہیں ان سے جو تعلق رکھنے والے امیدوار ہیں ان کے لیے ریلیکسیشن ہے اور وہ میٹرک میں میٹرک سائنس کے ساتھ اگر انہوں نے اپنے لوکل ایریہ کے سکول سے میٹرک کیا ہوں سائنس کے ساتھ تو 50% مارکس کے ساتھ بھی اور انگلیش میں اگر ان کے 33% مارکس ہوں تو بھی وہ بردھی کے لیے اہل ہیں اسی طرح خیبر پختونخواہ اور گلگت ملتستان جو ہے وہاں کے ایریاز کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی اگر انہوں نے اپنے علاقے کے لوکل سکول سے کم از کم 40% اوورال مارکس کے ساتھ اور انگلیش میں ایون ان کے 33% اگر مارکس ہیں تو بھی وہ بردھی کے لیے اہل ہیں اسی طرح بلوکل ستان میں صرف زلہ کوئٹہ سے جو تعلق رکھنے والے امیدوار ہوں گے اگر انہوں نے اپنے علاقے کے سکول سے میٹرک میں کم از کم 50% مارکس اور انگلیش میں ان کے 40% مارکس اگر ہیں تو وہ بھی اس جاب پر اپلائی کرنے کے لیے اہل ہیں اس کے علاوہ انٹرمیڈیئٹ پاس امیدوار جن کے میٹرک یا انٹرمیڈیئٹ میں انگلیش میں کم از کم 40% مارکس ہوں وہ بھی بردھی کے لیے اہل ہیں اور تمام امیدوار کی جو عمر کی بلائی حد ہے اس میں ایک سال کی کنسیشن بھی دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ یہاں میں میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان ائر فورس کے ریٹائیڈ یا حاضر سرویس ایمپلائیز ہیں جو ہے وہ یونی فارم میں ہیں یا سیورین ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ وارڈ سائٹفیکیٹ کے لیے ڈسچارٹ بک یا اپنے پیرٹ کے ڈاکومنٹس جو ہے اور کوائف جو ہے وہ سیلیکشن سینٹر پر جب ڈاکومنٹس لے کے جائیں گے تو ویریفیکیشن اسی ٹائم ہوگی اس کے بعد پھر نہیں ہوگی اور اگر آپ نے میٹرک کا اگزام دو بیس سو سترہ سے پہلے کیا ہے تو آپ کو سینٹر کے اوپر اپنی اوریجنل جو میٹرک کی سند ہے وہ لے کے جانا ہوگی اب چلتے ہیں ڈیٹ کی طرف تو دوستو آن لائن ریجسٹریشن جو ہے وہ پاکستان ائر فورس کی ویب سائٹ اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا جوائن پی ایف ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پاکستان ائر فورس کی ویب سائٹ کے اڈریس ہے تو یہاں سے آن لائن ریجسٹریشن جو ہے وہ چار جنوری سے اوپن ہو جائے گی اور تیرہ جنوری بیس ہی کس اس کی لاس ٹیٹ ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ایریاز میں جو سینٹر ہیں پاکستان ائر فورس کے اس میں ایپٹ آباد ہے فیصل آباد ایزرباد راول پنڈی کراچی لاہور ملتان پشاور کوئٹا سکھر ڈی آئی خان اور میاں والی یہ سینٹر پہ بھی آپ ڈریکٹ جا کے وہاں سے آپ کو انفرمیشن بک بھی سیلیکشن سینٹر سے مل جائے گی اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ سارے انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں اور وہاں سے اپلائی بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو آن لائن ہی اپلائی کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کا جو ہے ڈاکومنٹس وہ مارک شیٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس اریجنل ڈی ایم سی کومیشن آف تی کار سمارٹ کار جو ہے یا بے فام اور چار عدد تصدیق شدہ پاسپورٹ سائز پیکچر آپ کے پاس ہونی چاہیے تو تب آپ جا کے ان سینٹر کے اوپر بھی اپنے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں دوسرا پروسیجر جو ہے وہ ڈریکٹ پاکستان ائر فورس کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ چار جنوری سے تیرہ جنوری بیس اکیس تک آپ یہ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں تو یہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے جو بچے ہیں ان کے لیے ایک شاندار موقع ہے اپنا فیوچر بنانے کا اور پاکستان ائر فورس بہت ساری جو ہے وہ سرویس کے اندر مرات بھی دیتے ہیں جو سیلیکشن کا پروسیجر ہوگا اس میں سیلیکشن سینٹر کے اوپر آپ کا زیانت کا ایک ٹیسٹ لیا جائے گا جس میں انگلیش فیزیکس اور ریاضی ان سبجیکٹ کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور اگر ابتدائی ٹیسٹ میں انیشل ٹیسٹ میں اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں تو میرٹ کی بنیاد پر جو منتخب امیدوار ہوں گے پھر ان کو ائر ہیڈکوارٹر میں بلا کے سیلیکشن بورڈ ان کا انٹرویو کرے گا اور میرٹ کی بنیاد پر جو ائر مین ہے ان کو تربیت کے لیے پھر کوارٹ بیجا جائے گا اور ائر ہیڈکوارٹر کے میرٹ کی بنیاد پر کیے کہ سیلیکشن کے تمام مرائل کے نتائج جو ہیں وہ حتمی ہوں گے ان کو کہیں پہ چیلنگ کی جا جا سکتا اس کے علاوہ کچھ نائلیت کی بھی سیچویشنز ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان ائر فور سے ٹیبی یعنی میڈیکلی یعنی مذہبت کی بنیاد پر نامزوم قرار دیے گئے امیدواران اور جو امیدواران ائر مین کی برسی کے لیے ہونے والے امتحانات میں تین مرتبہ آل ریڈی شامل ہو چکے ہوں وہ دوبارہ اہل نہیں ہیں ایسے امیدوار جنہوں نے اپنی اثنات میں رد و بدل کیا ہو یا غلط معلومات فرام کی ہوں وہ بھی اہل نہیں ہیں اس جاب کے لیے اخلاقی جرائم کی گناہ پر اگر عدالت سے کوئی سزا یافتہ ہے تو وہ بھی اہل نہیں ہیں اپلائی کرنے کے لیے ایک انٹری کے لیے ایک سزائر سینٹر پر اگر آپ اپنی ریڈیسٹریشن کروائیں گے تو آپ نائل ہو جائیں گے اور کسی بھی سرکاری جاب سے اگر آپ کو برطرف کیا گیا ہے ڈسمیس کیا گیا ہے تو اس صورت میں بھی آپ اس جاب کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ یہ ایڈ کے اوپر جو ہے مدت ملازمت اور تنخواہ اور دیگر مرات جو ہیں وہ پاکستان ائر فورس کے قانون کے مطابق دی جائیں گی اس میں جو ہے وہ آپ کو مفت کھانا اور ریائش کی فیسیلیٹی ہوگی ٹریننگ کے بعد آپ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے آپ کو پاکستان ائر فورس ریائش بھی پروائیڈ کرتا ہے وہ ان کی ائر پولیسی ہے اس کے اکارڈنگلی آپ کا اکومنڈیشن بھی ملتی ہے آپ کی فیملی اور آپ کے پیرنٹس کا جو میڈیکل ہے وہ پری ہوگا اس کے علاوہ انشورنس گروپ انشورنس کے ڈیفرنٹ سکیمز ہیں پاکستان ائر فورس کی ان کے لیے آپ اہل ہوں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ آپ کے پاس ایک اور چانس بھی ہوگا کہ آہ بدن دا کنٹری اور انٹرنیشنلی ڈیپورٹیشن پہ بھی آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹریولنگ کے حوالے سے آپ کو پاکستان ریل اور پی آئی اے میں اگر آپ ہوای سفر کرتے ہیں تو اس پر فیفٹی پرسنٹ کی آپ کو کنسیشن ملے گی اس کے علاوہ آپ اپنے بچوں کے لیے بھی عالی تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ بچوں کی تعلیم کے لیے خصوصی کوٹہ ہوتا ہے پاکستان ائر فورس کا اور اسی طرح فریضہ حج کی اداگی کے لیے بھی آپ کو ریعتی سفری سہولیات مجیسر ہوں گی اور اس کے علاوہ پاکستان ائر فورس کی جو رہیشی سکیمیں ہیں ان کی میمبر شیپ بھی آپ کو ملے گی تو بہت اچھی اپورٹنٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو میٹریک اور انٹرمیڈیئٹ ہیں اور جاب تلاش کر رہے ہیں تو چار جنوری سے تیرہ جنوری تک آپ پاکستان ائر فورس کی ویب سائٹ پہ آن لائن ریجسٹریشن بھی کروا سکتے ہیں یا آپ اپنے کسی قریبی شہر میں اگر سینٹر ہے پاکستان ائر فورس کا ریکروٹمنٹ اور سیلیکشن سینٹر تو وہاں پہ جا کے آپ اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں تو دوستو امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی آپ اس کو لائک اور سبسکرائب ہمارے چینل کو کر دیجئے گا ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو ٹائم لی آپ کو ملتی رہے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے السلام علیکم موسیقی